نمسکار ساتھیوں کیسے ہو آپ لوگ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے اور دوستو آج اپن ویاکرن پارٹ ہیوزنا پڑھیں گے کی ویاکرن کو پڑھاتے سمیں پارٹ ہیوزنا کیسے تیار کی جاتی ہے ویاکرن سکشن کی جو ویڈیاں ہیں آدھونک ویڈیاں اور پراشین ویڈیاں وہ میں نے آپ کو ڈیٹیل سے کروا دی ہیں ریٹ کا اپن سلیبس دوستو کر رہے ہیں اور اپن سنسکرٹ کی پیڈاگوجی پڑھ رہے ہیں ہمارے سنسکرٹ پیڈاگوجی کے جو ویڈیوز ہیں وہ کافی سارے ویڈیوز میں نے اپلوڈ کر دی ہیں تقریباً ساتھ ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی ہیں اور ساتھوں ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا ایک پلی لیشٹ کا لنک جو کی سنسکرٹ پیڈاگوجی کے نام سے ہے اس لنک پر جائیے گا وہاں آپ کو ساتھوں ویڈیوز مل جائیں گے وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو شروع کرتے ہیں ویاکرن کی پارٹ ہیوزنا تیار کرنے کی ویڈی کیا ہے ویاکرن کو پڑھاتے سمیں کیسے پارٹ ہیوزنا پن تیار کرتے ہیں تو پرمک روپ سے اس کے چار سوپان مانے جاتے ہیں پہلا ہے پرستو تکرن جو کی ادھیاپک دوارہ کروائے جاتا ہے دوسرا ہے سامان اکرن یعنی کی نیمی کرن یعنی نیم بنانا یہ چھاتروں کی دوارہ کیا جاتا ہے اور سامانیکرن ساتروں کے دورہ کیا جاتا ہے اور نیمی کرن جو ہے وہ ادھیاپک کے دورہ کیا جاتا ہے یعنی کی جو ہے نیمی کرن نیم کس کے دورہ بنایا جاتا ہے ادھیاپک کے دورہ بنایا جاتا ہے پریوگ یا ابھیاس جو ہے وہ ادھیاپک کے دورہ کروایا جاتا ہے تو یہ چار سوپان مانے گئے ہیں پرمک روپ سے ویاکرن پاٹھی ہو جنا کے کون کون سے پرستوتی کرن سامانیکرن نیمی کرن پریوگ یا ابھیاس تو یہ چاروں کے چاروں آپ کو تھوڑے سے دھیان میں رکھنے کیونکہ ایک جام میں پرسن پوچھا جا سکتا ہے کہ ان میں سے کون سا جو ہے وہ بیاکن پارٹھیوزنہ کا سوپان نہیں ہے تو آپ کو ان چاروں کو تھوڑا دھیان میں رکھنا چاہیے دوستو بات کر لیتے ہیں وشتار سے ان سوپانوں کے بارے میں کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اگر بات کریں تو پرستاؤنا پارٹھیوزنہ کو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے پرستاؤنا کی بات کی جاتی ہے پرستاؤنا میں کیا ہوتا ہے پوروہ گیان پرکشن ہے تو یہ جو ہے اس میں پرسن ہوتے ہیں پوروہ ککسیا پر آدھاریت پرسن بھی اس میں ہو سکتے ہیں مان لیجئے آپ کو چھٹی کلاس کے لیے پارٹھیوزنہ تیار کرنی ہے تو آپ ککسیا پانچ کے پرسنوں کو اس میں پرستاؤنا میں ڈال سکتے ہیں یا پھر اور بھی جو جگیا سا بڑھانے والے جو پرسن ہوتے ہیں بچے کی جو جگیا سا بڑھانے والے پرسن ہوتے ہیں ان کو بھی سامل آپ اس میں کر سکتے ہیں اور یہ ان پرسنوں کی جو سنکھ ہے وہ میکسیمم چار پانچ ہونی چاہیے انتیم پرسن جو وہ تھوڑا سمجھے آتمک ہونا چاہیے جو کی ٹوپک ویسیس کی اور پہنچتا ہو ٹھیک ہے دوستو تو اس پرکار سے پرستاؤنا جو وہ بہت ہی آؤسے کوسل ہے پرستاؤنا ایک پرکار سے جب اپن سکسم سکسن کوسل پڑھاتے ہیں تو اس میں پرستاؤنا کوسل بھی ایک آتا ہے یعنی کہ پرستاؤنا جو کوسل ہے اس میں بھی ویکتی کو نپون ہونا چاہیے جب اپن بی ایڈ میں پڑھتے تھے اس میں پرستاؤنا کوسل پرسن کوسل ان سالی چیزوں کے اوپر اپن ڈسکس کر چکے ہیں ان کو اپن پڑھ بھی چکے ہیں اپنے کو پتا بھی پرستاؤنا کوسل کیا پرستاؤنا یعنی کہ ایک بھومی کا تیار کرنا کسی بھی ٹوپک کو پڑھانے سے پہلے اس کے بارے میں جو آپ بچے کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا دینا وہ ہی آپ کا کیا ہوتا ہے پرستاؤنا ہوتا ہے بچے کو ٹوپک سے جوڑنا ہی جو ایک پرکار سے پرستاؤنا ہوتا ہے پرستاؤنا کا انتیم جو پرسن ہے اس پرسن کا اُتر جو ہے وہ اپنے ٹوپک سے ریلیٹڈ ہوگا اب اسی اُتر کے آدھار پر اپنے اس کے بعد میں کیا لکھتے ہیں اُدیش سے کتھن لکھتے ہیں یعنی سمجھ سے آتمک پرسن کے مادیم سے اُدیش سے کتھن ہونا چاہیے ٹھیک ہے دوستو سمجھ سے آتمک پرسن کے مادیم سے یہ جو انتیم پرسن جو سمجھ سے آتمک پرسن پوچھا گیا اس کا جو اُتر آیا وہی لگ بک کیا ہوتا ہے اُدیش سے کتھن دوستو ہوتا ہے تو پرستاؤنا بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہے اُدیش سے کتھن پر پہنچنے کے لیے اور دوستو کسی بھی ٹوپک کو پڑھانے سے پہلے ٹیچر کو بچوں سے پرستاؤنا پرسن جرور کرنے چاہیے تاکہ بچہ جو ہے وہ جڑ سکے ٹوپک سے ٹھیک ہے دوستو تو اُدیش سے کتھن پر اس پرکار اپن پہنچ سکتے ہیں اُدیش سے کتھن پر پہنچ جانے کے بعد کیا ہوتا ہے پرستوطی کرن ہوتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے اُدھارنگوں کی پرستوطی ہوتی ہے اور یہ پرستوطی کرن کس کے دورہ کروائے جاتا ہے ٹیچر کے دورہ یعنی ادھیاپک کے دورہ یہ پرستوطی کرن کروائے جاتا ہے اس میں اُدھارنوں دورہ ویشے کو پرستوط کرنا پرستوطی کرن میں آتا ہے سروادک سمیں یہیں لگتا ہے چھاتر و سکسک دونوں اس میں سکری ہوتے ہیں چھاتر پڑھنے میں اور سکسک جو وہ پڑھانے میں سمجھانے میں یہاں پہ سکری رہتا ہے پاٹھ کی سفلتہ اسی پر نربر کرتی ہے یہ ہے پاٹھ یوزنا کا پرمک سوپان کہا گیا ہے دوستو پاٹھ یوزنا کا پرمک سوپان پرستوطی کرن ویعکن سکشن کی پاٹھ یوزنا کا پرمک سوپان پرستوطی کرن ہے کیوں کیونکہ پاٹھ کی سفلتہ اور سفلتہ جو وہ پرستوطی کرن پر ہی ڈپینڈ کرتی ہے ٹیچر نے کس پرکار سے جو ٹوپک کو ریپرزنٹ کیا ہے اگر اچھے پرکار سے ریپرزنٹ کیا ہے تو بچہ جو وہ اچھے پرکار سے اس کو سمجھ پائے گا اور جو ہے ٹیچر اپنے ادیسے میں سفل ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو اور یہاں پہ کون سی جو ویدی ایک پرکار سے آگمن ویدی کا یہاں پہ اپیو کیا جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو اور اس میں سروادک سمیں بھی لگتا ہے پرستو تکرن میں سروادک سمیں لگتا ہے اور آگمن ویدی کا ایک پرکار سے اپنے اس میں اپیو کرتے ہیں پھر سامانکرن یہ کیا جاتا ہے چھاتروں کے دورہ ادھارنوں کے آدار پر چھاتر نیم بنانے کا پریاس کرتے ہیں اسے تو شکسک انہیں پریریت کرتا ہے جیسے ٹیچر نے پرستوٹی کرن دیتے ہیں سمجھ جو ہے ایک جامپلس کروائیں ٹھیک ہے انہیں ایک ادھارن پرستوٹ کرتا ہے شکسک بچوں کے سامنے ان ادھارنوں کے آدار پر چھاتروں کو نیم بنانے کے لئے شکسک پریریت کرتا ہے تو سامانکرن کا جو کام یعنی نیم بنانے کا جو کام وہ چھاتروں کے دورہ کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد سامانکرن کے بعد جو نیمی کرن یعنی کی جو بچوں نے سامانکرن کے دوران جو جنرلائزیسن کے دوران جو آپ کے نیم کھوجے ہیں ان کو جو ہے چھاتروں دورہ سامانکرن کے دوران کھوجے گئے نیموں کو ہی سپشٹ کرتے ہوئے نیمی کرن سکھ سکھ دوارہ کیا جاتا ہے ادھیاپک نیم کو شامپٹ پر لکھتا ہے اس میں جو ہے ادھیاپک نیم کو کیا کرتا ہے شامپٹ یعنی بورڈ کے اوپر لکھ دیتا ہے اس پرکار سے سامانی کرن کے بعد کیا ہوتا ہے نیمی کرن امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے سب سے پہلے پرستاؤنا پرستاؤنا کے بعد ادھے سے کتھن پر پہنچتے ہیں اور اپنے ادھے سے کتھن کا مطلب ہو گیا کہ اپن اس پرکارن کے بارے میں یعنی کہ پیارے بچوں آج اپن سندھی پرکارن کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو سندھی جو ہے وہ آپ کا ادھے سے کتھن ایک پرکار سے یہ جو ہے جو میں نے بولا کہ پیارے بچوں آج ہم سندھی پرکارن کے بارے میں پڑھیں گے تو یہ پورا کا پورا جو آپ کا لائن ہے یہ کیا ہو جائے گا ادھے سے کتھن ہو جائے گا اور پرکارن کیا ہو جائے گا سندھی اور اس پرکرن کا پھر کیا کیا جائے گا پرستوٹی کرن پرستوٹی کرن کے بعد بچوں کے دورہ سامانی کرن سامانی کرن کے بعد کیا کیا جائے گا اس سامانی کرن کے دورہ جو نیمک ہو جائے گے ان کو سپشٹ کرتے ہوئے تیچر ان نیموں کو بورڈ کے اوپر لکھے گا اور اس کو بولیں گے نیمکرن نیمکرن جو ہے اس میں نقمن ویدی کا اپنی اپیوگ کرتے ہیں نیکسٹ پھر بات کریں پوندرہ ورثی تو پندرہ ورطی سموائی ویدی یا سایوگ ویدی کے دورہ کیا جاتا ہے دوستو میں نے کل والے ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے سموائی ویدی یا سایوگ ویدی ویہرکن سیکشن کی آدھونک ویدی ہیں تو سایوگ ویدی یا سموائی ویدی کے مادہم سے جو ہے پندرہ ورطی اور ابھیاس کیا جاتا ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ سموائی ویدی اور سایوگ ویدی کا کیا یوز ہے پندرہ ورطی اور اب بھیاس کرنے میں اس کا پریوگ ہوتا ہے تو پندرہ ورتی کے لیے جو ہے پندرہ ورتی اور پریوگ کے لیے سموائے ویدی اور سہیوگ ویدی کا اپیوگ کیا جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ آگیا ہے پندرہ ورتی کے لیے کونسی ویدی سہیوگ ویدی کا سارا اپن لیتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی ٹوپک اپن اگر پڑھا رہے ہیں اس کے اندر اگر سندی کا کوئی ٹوپک آگیا کوئی سبد آگیا تو اس کو اپن سموائے ویدی کے دوارہ اس سندی سبد کو ڈیٹیل سے بتائیں گے تو وہاں بھی ایکرن کا گیان بھی ہو گیا تو پندرہ ورتی بھی ہو جائے گی گیان کی تو سموائے ویدی اور سہیوگ ویدی کے دوارہ ایسا کیا جاتا ہے پریوگ ہے ابھیاس ہے یعنی کہ اس کا پریوگ اور ابھیاس کیسے کیا جاتا ہے یہ دیپک دوارہ کروایا جاتا ہے سائیتے پریوگ میں ادھارنوں کا پریوگ کر کے جو سائتے پریوگ میں ادھارانوں کا پریوگ کر کے جو پریوگ اور ابھیاس کروائے جاتا ہے یعنی کہ جب اپن کوئی سائتے پڑھا رہے ہیں بچے کو سنسکرت سائتے پڑھا رہے ہیں اس میں کافی سب داتے ہیں بیچ بیچ میں ان کو اپن سپسٹ کرتے چلتے ہیں سموائے ویدی کے تیت اور بچوں کا ابھیاس اور پریوگ جو وہ بچوں سے کرواتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اس سے ان کی پنرہ ورتی بھی ہو جائے گی اور ابھیاس بھی اور یا پریوگ بھی ہو جائے گا سے دوستو سمپن ہوتی ہے آپ کی ویاکرن کی پارٹھیوزنہ امید کرتا ہوں ویاکرن پارٹھیوزنہ جو آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اس میں چار مہتوپن آپ کے سوپان مانے جاتے ہیں پرستوٹکرن سامانیکرن نیمیکرن اور پریوگ ابھیاس چار مہتوپن سوپان ہے لیکن ڈیٹیل سے دیکھیں تو پرستا ہونا ہے سب سے پہلے پھر اودے سے کتھن پھر پرستوٹکرن پھر سامانیکرن پھر نیمیکرن اور اس کے بعد آپ کی پندرہ ورتی پریوگ ابھیاس اور گرہ کاریے یہ سارے جو ہیں اس کے سوپان آپ مان سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی دوستو ویاکرن پارٹھیوزنہ سماپت ہوتی ہے نیسٹ ویڈیو میں دوستو اپنے اسی کے ساتھ دوستو ویاکرن سکسن جو ہے سینس کرت میں جو ویاکرن سکسن کا ٹوپکہ وہ کمپلیٹ ہوتا ہے ویاکرن سکسن کی اپنے ویدھیاں پڑھ لی ویاکرن سکسن کیا ہے یہ پڑھ لیا اور ویاکرن کی آدھونک اور پراچین ویدھیاں بھی پڑھ لی ہیں ساتھ ہی ویاکرن کی پارٹھیوزنہ کیسے تیار کی جاتی ہے یہ بھی اپنے پڑھ لیا اب اپن دیکھیں گے دوستو کل والے ویڈیو سے نیسٹ ویڈیو سے اپن دیکھیں گے گدے سکسن گدے سکسن کیا ہے گدے سکسن کی ویدھیاں کیا ہیں گدے سکسن کی پارٹھیوزنہ کیسے تیار کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو ان کے بارے میں اپنے ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے نیکسٹ والے ویڈیو سے دوستہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو چینل آپ کو پسند ہے اور میرا پڑھائے ہو آپ کو سمجھ میں آیا ہے اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے نئے ہو چینل کے اوپر پہلی بار ویزٹ کر رہے ہو میٹر آپ کو اگر پسند آیا ہے تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکون کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیوز کے جو نوٹیفکیشن ہیں وہ ملتے رہیں ٹھیک ہے دوستو اور یہ جو میں نے آج آپ کو میٹر پڑھایا ہے اس کا پی ڈی ایف اگر آپ کو چاہیے تو آپ ڈسکرپسن میں جائیے گا ہمارے ٹیلیگرام گروپ کے لنک پر کلک کیجئے گا ٹیلیگرام گروپ کو جوئن کریں جو کی ریٹ 2020 نام سے بنا ہوا ہے ریٹ 2020 نام سے بنا ہوا ہے اس گروپ کو آپ جوئن کر لیجئے وہاں پہ آپ کو ایک پی ڈی ایف اویلیبل ہو جائے گی ٹھیک ہے دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہند جائے بھارت